ڈپیکا ککر اور شویب ابراہیم کا شمار انڈین ٹیلی ویژن انڈسٹری کے خوبصورت ترین کپلز میں ہوتا ہے ان دونوں کی معلاقات ایک شو کے دوران ہوئی تھی اور اسی شو کے دوران وہ بہت اچھے دوست بن گئے تھے پھر فروری 2018 میں ڈپیکا اور شویب نے ہمیشہ کیلئے ایک ہونے کا فیصلہ کیا اور شویب کے گاؤں پھوپال میں ایک نیجی تقریب میں دونوں نے شادی کر لی تھی ان دونوں نے اپنی شادی کی تقریب میں صرف اپنے خاندان کے لوگوں کو ہی شامل کیا تھا اور میڈیا کی چکاچون سے دور حقیقی دیسی انداز میں شادی کی تھی ڈپیکا نے شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنا نام بھی تبدیل کر کے فائضہ رکھ لیا تھا جس کی وجہ سے انڈیا میں ان پر کافی تنقید کی گئی تھی اس حوالے سے ڈپیکا کا کر نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ انہیں مسلمان ہونے پر فخر ہے اور میں اسلام قبول کرنے کے فیصلے سے بہت خوش ہوں اور اسلام کی وجہ سے میری زندگی میں بہت سکون آ گیا ہے ڈپیکا نے کہا اسلام قبول کرنا مکمل طور پر میرا اپنا ذاتی فیصلہ تھا اور جب میں نے اپنی مرزی سے مذہب تبدیل کیا ہے تو اس لیے میرے اس فیصلے پر کسی کو بھی تنخید کرنے کا حق نہیں ڈپیکا نے مزید کہا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ ان کا ذاتی انتخاب تھا اور وہ کسی کو بھی وضاحت دینے کی پابند نہیں ہے کیونکہ انہیں اپنی فیملی اور شویب ابراہیم کی فیملی کی طرف سے مکمل تعاون حاصل ہے یاد رہے ڈپیکا کی شویب ابراہیم سے یہ دوسری شادی ہے اور شویب اور ان کے خاندان نے انہیں دل سے قبول کیا ہے اس سے پہلے ڈپیکا نے دو ہزار گیارہ میں پائلٹ روناک سیمسن سے شادی کی تھی لیکن دونوں کے درمیان دو ہزار پندرہ میں تعلق ہو گئی تھی